اسلام علیکم ناصرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک نظر ڈالتے ہیں آس کی اہم خبروں پر دیوالی تحائف کی تقسیم کا مقصد محصبی ہمانگی کو فروغ دینا ہے الخدمت فانڈیشن ملک پر میں بلا تفریق رانگو ناصل اور محصب خدمات سر انجام دے رہی ہے کنڈری سے زلفکار علی کی ریپورٹ کے مطابق الخدمت فانڈیشن کے تحت ہندو کمیونٹی کے مذہبی تہوار دیوالی کے موقع پر رائل میریج حال کنڈری میں زلہ عمر کھوٹ کے دو سبچاس ہندو خاندانوں میں فوڈ پیکجز، ہائیجین کٹس، جوتوں کے جوڑے اور مچھر دانیہ تقسیم کی گئے اس موقع پر الخدمت فانڈیشن پاکستان کے سینے ناف صدر سید احسان اللہ وقاس نے کہا کہ خوشیاں منانا ہر انسان کا بنیادی حق ہے ایسے افراد جو کسی بھی وجہ سے ان سے محروم ہیں ہمیں ان کی خوشیوں میں بڑھ چڑھ کر شامل ہونا چاہیے پاکستان میں رہنے والے ہندو محب وطن ہیں اور ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں معاشرے میں قام امن کے لیے ضروری ہے کہ مذہبی منافرت کی ہر ممکن حوصلہ شکری کی جائے اور عویداری و عمداری ہمانگی کو فروغ دیا جائے ملک میں حالی اصلاب نے جہاں وطن عزیز کے اکتہائی حصے کو متاثر کیا ہے وہیں سندھ میں بسنے والی ہندو کمیونٹی بھی شدید متاثر ہوئی ہے ایسے میں ہم دوری ذمہ داری ہم پر آئید ہوتی ہے کہ جہاں ہم دیگر پاکستانیوں کی مدد میں پیش پیش ہیں وہیں اس کمیونٹی کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے الخدمت فونڈیشن ملک بھر میں بلاد افریق رنگو ناصل اور محصب خدمات سر انجام دے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ فاتح اور خیبر پاختونخواہ میں ناگہانی آفات کی صورت میں ریسکو اور ریلیف کی سرگامیاں ہوں الخدمت نے ہمیشہ اپنا نمائے کردار ادا کیا ہے الخدمت ہر موقع پر اپنے دارکار میں ہمیشہ اکلیتوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشن نظر آتی ہے الخدمت فونڈیشن کی جانب سے یا ایسی تقریبات دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ پاکستان میں اکلیتوں کو نہ صرف حقوق حاصل ہیں بلکہ ایک راوہ دار معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کی خوشی غمی کے ساتھ ہی ہوئی ہیں اکلیتوں کے معذبی تحواروں پر خصوصی ترقیبات یا نیاقات سے انہیں تحفظ کا احساس ہوا ہے یہ ایک کوشش ہے جس سے معاشرے میں بین المذاہب یک جہدی اور مصبت روایات کو فروغ میں لگا تقریب سے زلی امیر خلیل خوکھر، زلی صدر، الخدمت فونڈیشن تاج محمد خوکھر و دیگر قائدین نے بھی خطاب کیا بیٹھے ہیں کیونکہ شڑک بہت خراب تھی اور یہاں آنے میں اس کی وجہ سے ہمیں کافی تحقیل ہوئی ہے اور آپ کو جو انتظار کی ذہمت ہوئی ہے اس پر میں آپ سب سے معافی کا خواستگار ہوں اور آپ سب کا یہاں آنے پر آپ کا بہت ہی شکریہ دا کرتا ہوں